نمشہ دوستو میرے نام ہے ایڈو کے تریبون کوشک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ویڈیو بلوگ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاہ بانو کیس کے بارے میں دوستو یہ جو ہے جو مخدمہ ہے یہ مزلم وومن کے مینٹیننس ریلیٹڈ ایک لیڈنگ ججمنٹ ہے اور نہ کی صرف مزلم وومن کے مینٹیننس ریلیٹڈ اس مخدمے کا جو ہے جکر کیا جاتا ہے مینٹیننس کا جو ہندوستان میں لاؤ ہے اس میں ایک لینڈمارک ججمنٹ کے روپے دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوانا نہ بھولیں دوستو میرے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں جس سے کہ آپ کو یہ شاہ بانو کا کیس اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو شاہ بانو کا جو مخدمہ تھا اس کے فیکس کیا تھے تو دوستو اس مخدمے کے جو فیکس تھے وہ یہ تھے کہ شاہ بانو ایک مزلم محلہ تھی جن کی جو ہے شادی کو تیتالیس سال ہو گئے تھے اور وہ اپنے شوہر جن کا نام ہے محمد احمد خان ان کے ساتھ وہ شادی میں تھی اب ان کے حسبن نے اور ان کے بچوں کو ان کے حسبن نے ان کو اور ان کے بچوں کو 1975 میں جو ہے ڈیز اون کر دیا اور جب ان کو ڈیز اون کر دیا تو شاہ بانو جو ہے اس مسئلے کو لے کے سپریم کورٹ تک پہنچی اور سپریم کورٹ تک جب وہ پہنچی تو وہاں پہ جو فیکس نکل کے آئے وہ آئے ویلیڈیٹی آف سیکشن وان ٹوینٹی فائی سی آر پی سی ان پرسنل لاؤ تو یہ اس مخدمے کے فیکس ہیں دوستو ایسا ہے ہر ایک ریلیجن میں جو ہے جو میریج ہے اس سے ریلیٹیڈ ساری چیزیں سپیسیفائی کی گئی ہیں ہندوستان میں شادی سے ریلیٹیڈ تین کانون ہیں ایک ہے سپیشل میریجز ایک دوسرا ہے ہندو میریج ایک تیسرا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو مزلمز ہیں ان کی شادی بھی پرسنل جو ان کے لاؤز ہیں اس سے گورن ہوتی ہیں اب جب یہ شہابانو جو لے کے آئیں اس مخدمے کو سپریم کورٹ کے سامنے شہابانو کے شوہر جو ہے جو پیشے سے ایک وکیل تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق دے چکے ہیں یعنی کی وہ طلاق 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 تین بار اس کا استعمال کر چکے ہیں اس کے حساب سے جو ہے شہابانو اب ان کی بیوی نہیں ہے اور ان کو منٹین کرنے کا جو ہے ان کا کوئی لیگل دائت ہو یا ان کی کوئی لیگل ریسپونسی بیریٹی نہیں ہے دوستو سپریم کورٹ نے اس مخدمے کو سنا اور ایشوز آئے وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا سیکشن 125 جو کوڈ آف کرنیل پروسیجر ہے جو منٹینس کی بات کرتا ہے کیا وہ مسلم وومن کے لیے بھی اتنا ہی اس کا امپورٹنس ہے جتنا کی باقی اور محلاؤں کے لیے ہندوستان دھر ہوئے تو اس مخدمے پر سپریم کورٹ نے جو ہے شہابانو کے فیور میں ججمنٹ دیا یہ اس مخدمے کا ججمنٹ تھا اور سپریم کورٹ نے جو شہابانو کو جو نیچے کے کورٹ سے جو ان کے لیے جو منٹیننس کی جو راشی تیک ہی تھی اس کو سپریم کورٹ نے پڑھایا بھی یہاں تک تو بات رہی سیکشن 125 کے مسئلے پر شہابانو کے کیس میں کیا ہوا لیکن دوستو ایسا ہوا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کا پورا سائٹیشن میں آپ کو شیئر کروں گا جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے یہ پورا سائٹیشن یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے یہ 1985 کا مقدمہ تھا اس دوران دیش میں جو ہے کانگریس سرکار تھی جس کے مخیہ تھے راجیو گاندھی راجیو گاندھی صاحب کی جو لیڈ کانگریس سرکار تھی جب یہ ججمنٹ آیا سپریم کورٹ کا تو اس کی کافی جو ہے آلوچنا ہوئی اور ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے جو راجیو گاندھی صاحب لیڈ جو کانگریس سرکار تھی انہوں نے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے جو قانون تھا اس میں کچھ پریورتن کیے اور یہ پریورتن ہوئے وایا ویو فر مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹ اور ڈائیوارس ایکٹ انیس سو چھاسی کے تحت تو یہ سب کچھ اس پہ ہوا اب جب یہ سب کچھ اس پہ ہوا دوستو تو آپ دیکھیں گے اس پہ ایک طرح کا جو ہے آپ اس حساب سے سمجھئے کہ جو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا اس کو اس سے ڈائلوٹ کیا گیا لیکن سپریم کورٹ نے آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو دو بہتی لیٹس دو بہتی امپورٹن ججمنٹ ہے میں کہوں گا ایک ہے ڈینیل لطیف کیس دوسرا ہے شمینہ فاروقی ورسل شاہد خان ان دونوں لیڈنگ کیسز کے تھرہو جو شہبانوں کے جو کیس میں کہا تھا اس کو سپریم کورٹ نے اپھولڈ کیا کہ سیکشن ون ٹوئنٹی فائی جو مینٹیننس کا آدھیکار ہے وہ مسلم وومن کے لیے بھی سیکشن ون ٹوئنٹی فائی سیکھ کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ کو پتا نہیں ہے کہ مینٹیننس کا یہ جو آدھیکار ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سیکشن ون ٹوئنٹی فائی سیکشن ون ٹوئنٹی فائی سیکشن ون ٹوئنٹی فائی میں بیوی بچے ماں باپ جو ہے مینٹیننس کلیم کر سکتے ہیں تو یہ مینٹیننس کا پورا مسئلہ ہے سیکشن ون ٹوئنٹی فائی دوستو ابھی بی جے پی جو سرکار ہے یعنی کہ میں اگر کہوں کہ بی جے پی لیٹ جو انڈیا سرکار ہے اس نے دو ہزار سترہ میں یہ جو قانون ہے جس کا سائٹیشن میں نے آپ کو دیا which is related to مسلم ومن پرٹیکشن of rights on ڈائی ورس اس کو دو ہزار سترہ میں اس میں چینجز کیے اور یہ جو اس میں جو چینجز کیے اس کے بعد سے جو ٹرپل طلاق کا جو مسئلہ تھا وہ کافی پرکاش میں آیا تھا اب اس قانون میں اس چینجز کے بعد میں ٹرپل طلاق یعنی کہ جو شوہر ہے طلاق 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 تین بار میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ سب سارے کچھ چینجز اس کے بعد میں آئے تو دوستو یہ تھا ایک leading case جس کے through ہم نے سمجھا جو right to maintenance ہے section 125 کے تحد اور جو شاہبانو کا جو ایک leading case تھا جو کی ایک landmark judgment ہے maintenance کے cases میں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ like share اور comment بھی کریں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو مشqبوب دیوستو دوستو